بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ سردی کا موسم شروع ہوتی ہی نوملود بچوں کو حفاظت کی بہتر نگے داشت کی اشد ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ شیرخوار بچے ہی موسمی اثرات سے متاثر ہوتے ہیں اور یہی ایک وجہ بنتی ہے بچوں کو نزلہ زکام بلگم خانسی سینے کی جکڑن یہ عام طور پر سردی کے موسم میں بچوں کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں جہاں ماں اپنی اور بچے کی خاص حفاظت رکھے وہیں یہ ایک ٹوٹکا صدیوں سے بیشمار بیماریوں کا علاج سمجھا جاتا ہے اور وہ ہے شہد بچوں کی تاندرستی میں شہد بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ شہد ایک بہترین گزہ اور دوا ہے اس میں سوائے موت کے ہر مرض کا علاج پوشیدہ ہے یہ ٹوٹکا تمام ان نوملود شیرخوار بچوں کے لیے جن کو نزلہ زکام بلگمی خانسی یا سینے کی جکرن رہتی یا سانس لیتے ہوئے بچے کی چھاتی سے آوازیں آتی ہیں تمائیں پریشان نہ ہوں بچے کی عمر کے مطابق مقدار میں تھوڑا تھوڑا دن میں دو سے تین مرتبہ شہد ضرور چٹائیں سردی لگنے کی وجہ سے بخار یا پھر پیچش کے مرض میں بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں یا پھر رات کو سونے سے پہلے بچوں کو تھوڑا سا شہد ضرور چٹائیں نیم گرم پانی یا دودھ میں شامل کر کے بھی آپ شہد استعمال کروا سکتے ہیں یہ بھی بہت فائدے مند ہے لیکن جب بھی شہد چٹائیں تو اس نیت سے چٹائیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ ہمیشہ تاندرست رہے گا انشاءاللہ آپ کا بچہ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہے گا اور جن بچوں کو شہد کا استعمال کروایا جاتا ہے وہ نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں بلکہ دوسرے بچوں کی نسبت صحت مند اور خوبصورت اور جلد جوان بھی ہوتے ہیں امیت کرتا ہوں آپ اس ٹوٹ کے پر ضرور عمل کریں گے وڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک نئے وڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے میں اپنے محترم ناظرین سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ